موسیقی اگر ہم گھر کی اصلاح نہیں کریں گے تو کیا ہوں گا ایک مثال دیکھیں بات کو سمجھاتا ہوں خوران میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت مرسی میں واللہ جعل لکم ام بیوتکم سکنا اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لئے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے یہ ایک آیت ایک طرف رکھتے ہیں اور تھوڑا سا اپنے گھروں کا یا ہمارے حالات کا کمپیریزن کرتے ہیں موازنہ کرتے ہیں کہ کیا چاہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے ہمارے گھر سکون کی جگہ ہے اس بات کو ایک طرف رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سکون اتمنان کی جگہ ہے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایت میں آتا ہے جب میں آئیشہ سے کسی نے سوال کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی ذمہ مطلب اپنی نووت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ادا کرنے کے بعد کیا کرتے کہاں جاتے تو وہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نووت کی ذمہ داریاں جو آپ کو دی جاتی آپ باہر جاتے جو کچھ کرتے وہ کرنے کے بعد آپ سیدھے گھر لوٹ آتے گھر واپس آ جاتے چونکہ گھر سکون کی جگہ ہے تمام فتنے فساد دنیا کی برائیاں اور ان کی بد کلامیاں اور تمام سے انسان بچ کے اپنے گھر میں سکون اتمنان پاتا ہے اور صحیح بات ہے لیکن آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے آپ دیکھئے ہم لوگوں کا حال دیکھئے کہ اگر کسی نوجوان کو یا کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آج آدھا دن چٹی دے دی جاری ہے آپ کو آفیس سے آج آدھا دن گاڑی نہیں چلانا کسی وجہ سے آج آپ کے چلے جائے تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سے اکسریت جو ہے گھر پر واپس نہیں آئیں گی آپ کہاں جا رہے تو میں مال میں چل جا رہا اچھکل تو مال میں جا کے بڑھے آتا آپ کہاں جا رہے میں جو ہے ادھر ترہ گھوم کیا جاتا ہے ادھر ادھر جا کے تھا تھوڑی فریش ایر لے لیتا ہے ہوا لیتا ہے آپ کہاں جائیں گے میں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کروں گا نکڑ چورہوں پر چبوتروں پر تھیلوں پر اور ادھر کارنرز پر میں وہ تو وہاں پسند کروں گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کا پسند کریں گے آپ ان پرانے اڈے پر اپنے چل دائیں گے وہ ہوتل جہاں وہ سپیشل ایک بسکٹ ہے اور چائے کا اپنا انداز ہے میں وہاں جا کر پرانا دن سرک کروں گا میں گھر جانا پسند نہیں کروں گا کیوں کیوں یہاں آیت کیا بڑی خوران کی گھر سکون کی جگہ ہے جب پوچھا جا رہا ہے تو ہم سب بھاگنا چاہ رہے گھر سے بھائی خواتین سے پوچھیں آپ کا کیا ملکہ گھر میں دن لگتا گھر میں بلکل دن لگتا میرا اور میرے شوہر مجھے باہر کئی نہیں لے جاتے دونوں بات ایک سا دیں گھر میں اس کا بھی دن لگ رہا گھر میں ہمارا دن بھی لگتا رات دیر گئے ہم گھر میں خاموش سے داخل ہوتے ہیں جلی سے جا کے سو جاتے اس سے پہلے کی پڑوسی آ کر کہے چننوں نے یہ کیا منہوں نے وہ کر کے آیا فلاں کمپلین تھی اس کا بال آیا میں سو جانا چاہتا ہوں صبح دیر تک سو کر نہا کہ فوراں نکل جانا چاہتا ہوں بیوی کچھ کہے مجھے کچھ نہیں سننا ہے اس سے کام لے لو یہ پیسے رکھ دیا کر لو وہ کریٹ کارڈے کچھ کرنا کر لو میکو کچھ مد بولو یہ اس وجہ سے ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں رہے اس لئے کہ مالی جس کھیت پر محنت نہیں کرتا تو اس کھیت پر اس زمین پر پھل دار درک اور پھول دار درک اور خوشبو دار درک نہیں آتے بلکہ ہمارے گھر تاٹے دار جھاڑ لگ جاتے ہیں ساپ اور بچھو پیدا ہوتے ہیں کیلڑ مکوڑے ہوتے ہیں جس کے وجہ سے ایسے باغ میں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تو آج ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لئے کہ مالی نے اپنے کھیت پر اور ایسی اپنے باغ پر اور ایسی محنت نہیں کی جس محنت کے وجہ سے اس کا دل جب دنیا ساری ستائے تکلیف دے پریشانیاں ہوں ساری تھکان اتارنے وہ کہاں لوٹے اس کو یاد اپنے گھر کیا ہے ہم گھر کو یاد نہیں کرتے ہیں اس لئے کہ گھر سکون کی جگہ نہیں رہی اس لئے کہ وہ ایسی اصلاح گھروں کی نہیں ہوئی بی بی کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتی بچوں کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتے ہیں والدین کی اصلاح نہیں ہوئی لہٰذا وہ پریشان کرتے ہیں پڑوسی ہم کو ستا رہے ہیں فلاہ اور میرا دل نہیں لگتا گھر سمجھ رہے ہیں بات کو تو ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کرنا ہے ویسے جیسے اصلاح کرنے کا حق ہے ورنہ ہم بہت پریشان ہوں گے یاد رکھی اور پھر اتمنان دونے پھڑتے رہیں گے اور گھر کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے وہ آپ سے کہوں گا جو ذمہ دار ہیں اور والدین ہیں ان کو اللہ نے اولاد دے رکھی اولاد والی نعمت ان کو کہوں گا گھروں کی اصلاح کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ کیا پوائنٹ ہے اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو میں کتنے پوائنٹ بلوں گا آپ اس کی اصلاح نہیں کر پائیں گے وہ یہ ہے گھر میں وہ وہ فرینڈلی ماحول اور انوائنمنٹ کریئٹ کیجئے بنائیے جس ماحول کے اندر باپ بیٹے کی سنتا ہے جس ماحول میں بیٹی ماں کی سیدھے سنتی ہے تو کسی اور کو نہیں بلنا پردہ تم سمجھاؤ میری نہیں سنتی اور بہن بھائی کی اور بھائی بہن کی اور بہن بہن کی اور بھائی بھائی کی آپ اس میں سنتے وہ فرینڈلی انوائنمنٹ کی وہ دوستانہ ماحول کی ہمارے گھر میں بہت کمی نظر آتی ہے ایک مثال دوں گا تو آپ کہیں گے یہ مثال سچی ہے ایسے بہت سے والد یہاں مجمع میں ہوں گے جن سے اگر یہ پوچھا جائے ان کا بچہ کونسی کلاس میں لڑکا وہ بولیں گے میگو نہیں مانوں نہیں آپ کا بیٹا میگو نہیں مانوں کہی تو بھی جاتا کچھ تو بھی کرتا کچھ تو بھی پڑتا آپ میرے میگو نہیں مانوں میرا بیٹا کیا کرتا ہے اچھا آپ کی بیٹے سے آخری بار کب بات ہوئی میں اس کا مو نہیں دیکھتا وہ میرا مو نہیں دیکھتا سمجھنا بات چیت نہیں ہے اور میں کہتا ہوں اپنی زبان میں ہمارے کوئی اگر والد ہے تو میں ان کو تنز نہیں کر رہا ہوں لیکن سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہوں تو اببو رمات مانی ہمارے سماج میں ہمارے والد اینگری ینگ مین کا رول ادا کرتے ہیں اینگری ینگ مین سمجھتے ہیں جو شیلہ نوجوان ہر چیز بھی ہر اور ہر بچہ ہے چھوٹا ہے کھانے پر آگا پھر مدل یہاں سے یہ دکھنا نہیں پوٹا میں یہ دکھنا نہیں ہاں کھاتے وقت صورت نے دکھانا ہے کیوں کیوں تو وہ بھی ہاتھ دال کر کھاتا ہے تو آپ کب اس کو عدب سکھائیں گے کھانے اور پینے کے جب اس کو حکال دیتے آپ کھانے پر پھر مجلس میں لے جاتے ہیں اور ہاں کچھ کرتا تو بتا میزی پھر بولتے یار کیسا نکل گیا یہ سنتا نہیں آپ تربیت کہاں دیتے آپ فکال دیتے کھاتے انوارمنٹ نہیں اب یہ بچہ اس محل میں جب بڑا ہوتا ہے جب اپنے والد کو اس طرح سے عمل کرتے ہو دیکھتا ہے تو اسی والدہ سے اس کا انٹریکشن ہوتا ہے باتچیت ہوتی ہے جب بڑا ہوتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور آپ اس کو خاموش بالکل اور والد کا معاملہ ایسا ہے وہ پکچروں میں آتا ہے اور بچہ باپ کو دیکھتا ہے کونے 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 سے نکل گیا کونے کونے سے آیا اور سو گیا یہ معاملہ ہے دونے یہ ریلیشنشپ سے پوری زندگی جیتے ہیں اب کیسے اصلاح کریں گے بتائیں اپنے بیٹے کی آپ اگر یہ ریلیشنشپ آپ کے اپنے بیٹے سے ہے تو آپ اس کی اصلاح کب کر پائیں گے کبھی نہیں کر پائیں گے آپ یاد رہا ہے کہ جب تک کی وہ محول نہیں کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ اپنی بیٹی سے ملنے جاتے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب ملاقات کے لئے جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتی ویلکم کرتی استقبال کرتی اندر بلاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر بوسہ لیتے ہیں ان کے اور سیدھے اور الٹے ہاتھ کے جانے اپنے والد کو بٹھا کر بات کرتی اور جب یہ اپنے والد کے پاس آتی ماں عائشہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے دکھانے میں اپنے والد سے سب سے خریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شبہات میں ان کی سب سے چھوٹی بلی فاطمہ رضی اللہ عنہ تھی تو جب یہ اپنے والد سے ملنے آتی تو ان کے والد اللہ کے رسول انہیں ویلکم کرتے سلام ہوتا بوسہ لیتے سر کا اور سیدھے اور اٹھے ہاتھ کی جانے بٹھا لیتے اب بتائیے کس کا روئیہ اپنے بیٹی کے ساتھ ایسا ہے ہم تو بیٹی کو بہت سمجھتے پھر اس کی اسلحہ کی باتی کہاں سے ہوں گی سمجھانے کے تو معاملہ ہی نہیں ہوں گا پھر آپ بہت سمجھتے اس کو سمجھ رہا تو سب سے پہلے وہ فرینڈلی انوائرمنٹ کریئیٹ کیجئے جس انوائرمنٹ جس محول میں وہ انٹریکشن چالو رہے جب بات چیز چالو رہیں گی تو انشاءاللہ اصلاح کے پہلو بھی کھلے ہیں میری بیوی نے کوئی غلطی کی میں نے صرف ڈاٹ دیا لیکن وہ بات چیت والا فیس پھر غائب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ وہ کیسی اصلاح کرتے ہیں کبھی غصہ بھی آتا تو بھی بول کر وہ کرتے ہیں کبھی کسی چیز پر نصیت کے طور پر کچھ حالاتے بھی کبھی کوئی جھنجوڑتے لیکن آپ بات کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں خاموش نہیں ہو جاتے کہ غلطی کر لیا اب یہ صحابی سے بات نہیں کروں گا اس لئے کہ وہ غلطی کر رہا ہے کوئی اندر داخل ہو گیا سوال کیا رہے تم بغد اس تک کیا آگئے کہ اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گیا کہا پھر سے جاؤ پھر سے پھر اجارت مانگ کے اندر اب چلو سکایا جا رہا یہ نہیں کہا رہا کہ اب خاموش ہو گیا اب بات نہیں کروں گا یہ کیسے آگیا بگر اس کو اس کو عدب نہیں ہے تو آپ یاد ہے کہ یہ انٹریکشن ایک ماحول ہو تب ہی یہ کام ہو پائیں گا تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہماری گھر کی صلاح ہو تو سب سے پہلے ایک ماحول ڈیولپ کیجئے انٹریکٹیو ایک ماحول بیٹے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی مسائل آپ کے مسئلے اس کی پریشانیاں آپ کی پریشانیاں بیٹی سے ویسے ماحول ڈیولپ کیجئے خاص طور سے ماں وہ کریں کہ بیٹی کی مسئلے آپ کے مسئلے کو اسے کو پریشانی کو تکلیف آپ اسے بتائیے ورنہ حالت یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں میں خود اتنا پریشان ہوں میں کیا کسی سے بات کروں تو یاد رکھئے آپ پریشان ہیں تو بچے بھی تو پریشان ہیں کچھ نہ کچھ ان کے عمر کے حساب سے ان کے بھی تخاظے پریشانیوں کہ سکول میں بازوالہ بچہ بیک چھن لیتا اس کا ایشو ہے وہ اس کا پرابلم ہے اس کا ربر کوئی لیتا روز آپ کو ایشو سالو کرنا پڑھیں گا چھوٹا نہیں ہے اس کے لیے سیریس میٹا دے سمجھ رہا تو وہ انٹریکٹیف ماحول بنائیے اپنے بچوں کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر بہت حد تک بہت اچھی انداز سے بہت پیارے انداز سے ہم اصلاح کر پائیں گے اپنے بچوں کی آدھر کیے اور پھر ظاہر چی بات ہے جب وہاں اپنے گھنوں کی اصلاح کرتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اس سے جب وہ اصلاح کرنے سے وہ اخلاق بنتے ہیں وہ ماحول بنتا ہے وہ عبادتیں کرتے ہیں اسلامی حکامات پر عمل کرتے ہیں جنہیں ڈاٹ نوٹ اپڑتا نہیں پڑتا وہ مجبوری میں اسلام پر عمل نہیں کرے بلکہ خوش مزاجی سے چونکہ ان کے والد ان سے بات کرتا ہے ان کی والدہ ان سے بات کرتی ہے سارے گھر والے ایک دوسر سے مشورے لیتے ہیں ملتے ہیں بات کرتے ہیں انٹریکٹ کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ دل سے دل جسوں کہیں گے ذہنی طور سے کمزور بچہ بھی اگر ہو تو وہ بھی کچھ کر پاتا ہے اس لئے کہ اس لئے گھر کا ماحول اتنا سپورٹ کر کے اوپر لے جاتا ہے اور جب گھر میں اصلاح کا ماحول نہ ہو تو آپ دیکھتے ہیں اچھی خاص سے ذہین بچی بھی جو بیکار نظر ہے اس لئے کہ ان کو اتنا وہ ہوتا ہے پریشان ہوتے ہیں تو گھروں کی اصلاح دینی اعتبار سے کرنے سے اس کے دینی فائدے تو ہی دنیا بھی فائدے بھی آپ اور میں اٹھائیں گے آئیے تو گھروں